ہائے ویڈیوان اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں سپیشلی کل ایک ہمارا سٹوڈنٹ تاک کراچی کا اس نے مجھے اپنا ایک آن کا ایک سکرین شورٹ بیج دیا اس نے تقریباً ترٹی فائو تاؤزن ڈالر انویسٹ کیتے ہیں اور تیس ہزار ڈالر ابھی تک وہ لاؤس میں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنی بھی ہمارے پاکستانی اور انڈین کے جو انفلوینسر ہے کرپٹو کرنسی انفلوینسر اسی وجہ سے مل ڈالر ہر ایک منت لوگ لاؤس میں ہوتے ہیں بکاوز وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو ہنڈی ٹیکس ملے گا اگر آپ اس کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو ٹین ایکس ملے گا حالانکہ کرپٹو کرنسی مارکٹ میں اس طرح نہیں ہوتے کوئی بھی کرپٹو کرنسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے پاس بٹکوائن کیا ہے ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کیا ہے لیکن اس کو پروفٹ چاہیے without any effort without any struggle بس صرف اس کو پروفٹ چاہیے اسی وجہ سے وہ اپنی جو پیسے ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں ترو کرتے ہیں جب میں نے کل اس سے بات کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بینانس کے بارے میں اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن اس کے بوجود بھی اس نے ستر لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تھی کرپٹو کرنسی میں اور اس نے جو کام کیا تھا اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو شیئر کو سبسکرائب کرو اس ویڈی سکرین شورٹ ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو بینانس فیچر ٹریرنگ ہے اس میں جو پانچ کامن مسٹیک ہے اس کو آپ نے ایوائیڈ کرنے جو اس بندے نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنے بکوز دوسروں کی جو مسٹیک ہے اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے اگر آپ کرپٹو کرنسی میں سرویو کرنا چاہتے ہیں تو پہلی ہمارے پاس کل مجھے اس نے یہ ہمارے پاس ایک ہے یہ مجھے بیج جاتا اس نے یہ ایک سکرین شورٹ ہے کیونکہ وہ کہہ رہا پہ بینانس بھی یوز نہیں کر سکتا میں صرف لیفٹو پہ یوز کروں بکوز بینانس کی ایپ کے بارے میں بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بوجود بھی اس نے جو انویسمنٹ کی تھی یہاں پہ آپ انویسمنٹ دیکھ سکتے کہ یہ تقریباً بنتے ہیں پینتیس ہزار ست سو اکتالیج ڈالر اس نے انویسٹ کیے تھی اور آپ اس کو یہ دیکھ سکتے کہ انریالائز پروپٹنین لاؤس یعنی مینس تیس ہزار ڈالر سے اوپر ہے تقریباً تیس ہزار ڈالر سے اوپر ابھی تک وہ لاؤس میں ہیں اس نے کیا کیا تھا اس بھی ہم بات کریں گے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسی میں اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی ہے آپ نے کرپٹو کرنسی میں صرف وہ انویسمنٹ کرنی ہے جو آپ افورڈ کر سکتا ہے اگر آپ وہ لاؤس بھی ہو جائیں تو بھی وہ آپ کی فنانشل کنڈیشن ہے اس پہ کوئی افیٹ نہیں آئے ابھی میں دکھاتا ہوں کہ اس نے یہاں پہ مستک کیا کہتے ہیں دیکھو ہمارے پر جو بینانس کی فیٹر ٹریڈنگ ہیں بہت زیادہ اس میں رسک ہیں ہاں بینانس کی ایکچینج کو تو پروفٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو لاؤس ہوتا ہے جب آپ کو لاؤس ہوتا ہے تو کوئی آپ کی فروہ پر نہیں کرتا کہ آپ کی لاؤس کو پروفٹ ہو کوئی آپ کو نہیں دیکھتا لیکن یہاں پہ جو میسٹک ہے جو آپ نے ایوائٹ کیا ہے جو اس بندی نکیہ ہے اس کو میں دکھاتا ہوں پہلے ہمارے پاس ہے بینانس ہیج مورد ہیج مورد کا مطلب کیا ہے دیکھو ہمارے پاس بینانس میں جب آپ فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشن ہوت جائے گی تو پھر آپ لاؤنگ پوزیشن اوپن کرتے ہیں لیکن اگر آپ پریجیکٹ کرتے ہیں کہ مارکت نیچے کی طرف جائے گی تو پھر آپ شورٹ پوزیشن لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک وقت میں آپ دونوں پوزیشنیں ہی لے سکتے ہیں یعنی یا آپ تو اپنے شورٹ پوزیشن لینا ہے یا تو اپنے لاؤنگ پوزیشن لینا ہے لیکن بینانس نے ایک اور فیچر بھی انٹروڈیوز کیا ہے جس کو ہم کہتا ہے ہیج مورد ہیج مورد میں آپ دونوں ایک ٹیم میں اوپن کر سکتا ہے long position اور short position تو اس بندے نے کیا کیا تھا تو اس بندے نے اس طرح کیا تھا کہ اپنے 35700 ڈالر یہاں پر انویسٹ کی اور اس کو سارے کو مارکت فیچر کرنسی مارکٹ میں لے کے آئیں اور ہیج موردانس ہیج مورد ہیں اس کو On کر دیا اور یہاں پہ اس نے دیئے کارڈانو میں کارڈانو کی long position بھی اوپن چی volume کی short position بھی اوپن کی شورٹ پوزیشن بھی اوپن کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ابھی مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچی جائے گی اس مند کو لوس ہوگا اگر یہ مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی تو جو لانگ پوزیشن اس سے اوپر گیا ہے وہاں پہ اس کو پروفٹ ہوگا لیکن جو شورٹ پوزیشن اس سے اوپر گیا ہے وہاں پہ لوس ہوگا اگر مارکیٹ نیچی کی طرف جائے گی تو جتنی شورٹ پوزیشن ہے اس میں وہاں پہ اس کو پروفٹ ہوگا لیکن لانگ پوزیشن میں اس کو لاؤس ہوگا ابھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بالکل اس لاؤس کو بالکل ایوائیڈ ہی نہیں کر سکتا ایک بہت ہی تف سیچویشن ہے ابھی وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں مجھے میں اس کو کیسے نکال سکتا ہوں واپس ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس نے ایک اور غلطی کیا کیا تھی پہلے آپ نے بائناند ہیج موڈ کو کبھی بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے بکاوز وہاں پہ تو اس کو پروفٹ ہوتا ہے آپ ایکسپیریس نہیں ہے تو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا ہے بکاوز دونوں میں آپ کا لاؤس ہے اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو شورٹ پوزیشن میں آپ کا لاؤس ہوا اگر مارکٹ نیچی جاتی ہے تو لانگ پوزیشن میں آپ کو لاؤس ہوا تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے ایک اور چیز ہے کہ اس نے جو کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ گیا ہے قصر سے 35000 ڈالر تھی اگر یہ اس سے ایتھینیم حرید لیتے یا اس کے علاوہ بیٹکوائن حرید لیتے تو اس کو اچھا ہسا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ اجبار گالا ایسے چیزوں میں نہیں جانا ہے بکاوز یہ ہمارے پاس ایک ٹرنڈی کرپٹو کرنسی ہوتی ہے کبھی ٹرنڈ میں ہوتے تو پرائسیز اوپر جاتی ہے جب ٹرنڈ میں نہیں ہوتے تو پرائسی نیچی طرف جاتی ہے تو اپنے یہاں بھی نہیں جانا ہے دوسرہ مسٹک اس نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس جو بانس فیچر ٹرنگ میں ایک ہے کراوس مارجن ایک ہے اسولیٹڈ مارجن ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس اس نے کیا کیا تھا یہ تھی یہاں پہ اس نے کراوس کراوس مارجن کروس مارجن کا مطلب یہ ہے کہ سپورس کریں آپ اپنی جو سپورٹ والٹ ہے وہاں سے usdd کو ٹرانسzepر کرتے ہے بانس دولار کے پاس ہے فیچر والٹ میں ہواہاں پہ آپ سو ڈالر کا ایک ٹریڈ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں پہ کراس مارجن لیتے ہیں جیسی وہ سو ڈالر آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو باقی چار سو ڈالر ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ بھی ہی جو آرڈر ہے اس کیا گرن جاتا ہے لیکن اگر آپ اسیولیٹڈ کرتے ہیں تو اسیولیٹڈ میں جو آپ نے ٹریڈ لگایا ہے وہی سیر پرسک ہوتا ہے باقی دیکھ ایک آئں آپ کی ایفیکٹ نہیں ہوتی لیکن اس لئے کیا کیا کہ اس لئے سارے یہاں پہ کراس مارجن کو اپن کیا ہے ابھی کراس مارجن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جتنے بھی ایک آئن میں ایماؤنٹیں وہ سارے وہ بھی یہاں پہ آگئے وہاں پہ بھی اس کو لاس ہونے لگا فیوچر اگر آپ نہیں کرنی ہے تو ہمیں ہمیشہ اپنے اسولیٹن مارجن کو سلیک کرنا ہے آپ نے کراس مارجن کو کبھی بھی سلیک نہیں کرنا ہے بکوز یہ بھی ہمارے پاس آپ کی جو رسک ہیں اس کو منیمائز کر سکتے ہیں تیسری بات ہمارے پاس یہ ہے ٹریڈ سائز ٹریڈ سائز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں بائناس میں اس نے کیا کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ہے آٹھ ہزار ڈالر کا آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے آٹھ سو ڈالر یہ بھی ہمارے پاس سولہ سو ڈالر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لاؤس بھی دیکھ جاتے کہ یہاں پہ اس کو کتنا زیادہ loss ہو رہے ہیں دیکھو ہمارے پاس مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر فیوچر ٹریڈنگ کرنی ہے سپوس کرے آپ کے پاس تاؤزین ڈالر ہے تو آپ نے ہنڈے ڈالر یا ٹو ہنڈڈ ڈالر سی زیادہ کا ٹریڈ اوپن نہیں کرنا ہے بیکن اگر آپ زیادہ ٹریڈ سائز زیادہ لیں گے تو آپ کے پروفٹ کی چانسز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ایک دن میں اپنا سارا ایک آنٹ کو لیکویڈیٹ کریں گے بیکن ہمارے پاس جو کرنسی مارکیٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے اس بات کا حیال لگنا ہے تو ٹریڈ سائز آپ نے اوپا سمال لینا ہے بڑا ٹریڈ سائز آپ نے لینا ہے دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ پروپر ریس منیجمنٹ سٹریج ہونی چاہیے اگر آپ فیوچر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سٹاپ لاؤس آپ ضرور یاد کریں ضرور لگانا چاہیے بیکن اپنے سو ڈالر کا ایک ٹریڈ اپنے کیا ابھی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ٹونٹی ڈالر کا پروفٹ ہو جائے لیکن آپ نے لاؤس کو بھی برداشت کرنا ہے بیکنس فیوچر مارکیٹ میں ہمارے پاس لاؤس بھی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فیفٹین ڈالر میرا لاؤس ہوتا ہے میں مارکیٹ سے نکل جاؤں گا دیکھو سمال جو لاؤس ہے نا وہ ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے پورا ٹریڈ لیپیڈیٹ ہو جائیں سٹاپ لاؤس کو آپ ضرور یوز کرو جیسے سٹاپ لاؤس ہیٹ ہو جاتا ہے آپ نے مارکیٹ سے نکلنا ہے اسی دن پھر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنے بکاوز پھر آپ سے جو فرموں میں آ جائیں گے ایموشن کے بیس پر ڈیسٹیجن ہو جائیں گے تو آپ نے رسٹ مینجمنٹ پروپر کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اور لیوریج ٹریڈنگ اور دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے اور لیوریج ٹریڈنگ نہیں کرنے یعنی آپ نے اگر فیچر ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے فائیو ایکسی اوپن نہیں جانا ہے ہاں اگر مارکیٹ ہمارے پاس بولش ہے بولش مارکیٹ میں آپ جا سکتے آپ اچھا لیوریج بھی لگا سکتے لیکن جب مارکیٹ ہمارے پاس بیارش ہوں تو وہاں پہ آپ زیادہ لیوریج نہیں لگا سکتے اگر آپ زیادہ لیوریج لگائیں گے تو آپ کا سارا ایکاؤنٹ لیکویڈر ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس سیون سیون ایک ایون آپ نے ٹین ایکسی اوپر تو جانا ہی نہیں ہے بیار مارکیٹ میں ابھی ہم بیار مارکیٹ میں ہیں اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کا سارے ایکاؤنٹ لیکویڈر ہو جائے گا ابھی اس کا تقریباً تیس ہزار ڈالر کا نقصان ہے ابھی یہ کس وجہ سے ہے ابھی اس نے مجھے یہ بتایا کہ ایک ایفلوینسر تھا پاکستانی تھا وہاں سے اس نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ اس کوئن میں انویسٹ کریں گے تو یہ آپ کو اچھا ہاسا پروفٹ دے گا ابھی یہ ساٹھ ہے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ آپ کا پروفٹ پنٹے ایکس ہو جائے گا اسی وجہ سے صرف اپنی اپنی پیمنٹ کے لیے اپنی اماؤنٹ کے لیے پیسے کمانے کے لیے وہ لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ایون اسی ویڈیو پہ اس کو دس پندرہ ڈالر ملے ہوں گے لیکن اس کا ترٹی تاؤزن ڈالر کا نقصان ہوا تو جتنے بھی یوٹیوب پہ انفلوینسر ہے اسی بھی میری درہواس ہے کہ خدارہ اپنی جو اس کے لیے اگر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی کے بارے میں پروپر نالیج نہیں ہے یا آپ کسی کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو خدارہ دیکھو دوسرے دیکھو اگر دوسرے کا پانچ ڈالر کے نقصان ہو جاتا ہے آپ کے آپ کی وجہ سے تو یہ بہت برا ہوگا قیامت کے دن بھی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گیا اس کے علاوہ جو جتنی بھی ٹریجر ہیں اسی بھی میری یہ ریکویسٹ ہیں کہ دیکھو پہلے فاکس کرو اگر آپ ترٹی تاؤزن ڈالر کو آپ کی یوٹیوب پہ پہلے سیکھو یوڈیمی پہ سیکھو کسی اکیڈمی جوائن کرو اچھی طرح بکس کو پڑھو پہلے سیکھو اگر آپ سیکھنے کے بعد کرپٹو کرنسی مارکٹ میں جائیں گے تو پھر آپ کو پروفٹ ہوگا اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو ہمیشہ لاؤس ہوگا تو یہ کچھ ضروری منمات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ لوگوں نقصان سے بچ جائیں میں کسی کو یہ پریڈیکٹ نہیں کرتا کہ میں آپ کو ہنڈڈ ڈالر پروفٹ دے دوں گا یا فائی آکس کا کوئن میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا لاؤس کو کیسی ریڈیوز کرنے ہیں جب آپ کی لاؤس ریڈیوز ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی پروفیٹیبلیٹی بھی انکریس ہو جائے گی تو آپ نے ان باتوں کا خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں دافت